بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری سیون شریف میں انڈس ہائیوے پر مسافر وین گہرے گھڑے میں گرنے سے بیس افراد جانباک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق انڈس ہائیوے پر سلاوی پانی کے اخراج کے لیے کٹ لگائے گئے تھے سلاوی صورتحال کے دو ماہ بعد بھی کٹ اور کھڑے کو بند نہیں کیا گیا جس کے باعث حالسہ پیش آیا سیون انڈس ہائیوے پر مسافر وین گہرے میں گر گئی دس بچوں سمیت آٹھ خواتین جانباک ہو گئی ہیں پولیس کے مطابق انڈس ہائیوے پر سلاوی پانی کے اخراج کے لیے کٹ لگائے گئے تھے سلاوی صورتحال کے دو ماہ بعد بھی کٹ اور کھڑے کو بند نہیں کیا گیا جس کے باعث حالسہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ٹول پلازہ کے قریب انڈس ہائیوے پر مسافر وین گہرے میں گرنے سے بارہ بچوں سمیت آٹھ خواتین یعنی ٹوٹل بیس افراد جانباک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق انڈس ہائیوے پر سلاوی پانی کے اخراج کے لیے کٹ لگائے گئے تھے سلاوی صورتحال کے دو ماہ بعد بھی کٹ اور کھڑے کو بند نہیں کیا گیا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سیون کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہین صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں بیس افراد جانباک ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وین میں سوار پانچ افراد کو رسکیو کر لیا گیا ہے جنہیں عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس منتقل کیا گیا ڈاکٹر مہین کے مطابق جانباک افراد میں چار بچے چھ بچیاں آٹھ خواتین شامل ہیں جانباک بچوں کی عمر انداز سے پندرہ سال کے درمیان ہیں ڈائریکٹر عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کا کہنا ہے کہ پانچ زخمی زیر علاج ہیں جن میں سے دو کی حالت نازق ہے وزیر آلہ سنت مراد علی شاہ نے جانباک شورو پولیس کو حادثے کی جگہ پہنچ کر رشکیو اپریشن کی ہدایت کی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد